اسلام علیکم ناظرین آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آئی ہوب کہ آپ اپنے زندگی کے خوبصورت لمحات کو انجوئی کرتے ہوئے بخیر وافیت سے ہوں گے جامعے میں آپ آگے دیکھیں گے شبرہ کو ساری حقیقت معلوم ہونے پر وہ کافی زیادہ ایموشنل ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ حقیقت تم نے مجھ سے کیوں چھپا کر رکھی میں اب یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ تو فضل بخش ہے وہ شامیر کیسے ہو سکتا ہے لیکن شامیر اسے کہتا ہے کہ تمہیں اس حقیقت کو ماننا ہوگا شبرہ تم مجھے بتاؤ اگر میں شامیر بن کر تمہارے سامنے آتا اور تمہیں پرپوز کر دیتا تو کیا تم راضی ہوتی کیا تم میری محبت کی آگے اقرار کرتی مجھے معلوم تھا کہ تم ہم سے نفرت کرتی ہو میرے بابا سے ہمارے سیاست سے یہی وجہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا پڑا تمہاری خاطر شبرہ شبرہ کو یہ حقیقت معلوم ہوئی ہے کہ فضل بخش کوئی اور نہیں شامیر ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے وہ بہت زیادہ ایموشنل ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ شامیر سے کہتی ہے کہ وہ اسے گھر چھوڑ کر آئے آپ اسے کچھ وقت چاہیے تاکہ وہ فیصلہ کر سکے کہ وہ اسے اپنانا بھی چاہتی ہے یا نہیں شامیر شبرہ کو وقت دیتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ فیصلہ میرے حق میں کرنا میں نے تمہیں پانے کے لئے اپنی پوری کوشش کی ہے شبرہ جب گھر واپس چلی جاتی ہے تو اس کے بابا کہتے ہیں تمہیں سن کر شکوات نہیں ہوگا کہ میں نے فضل بخش کو اس گھر سے نکال دیا ہے شبرہ کہتی ہے کہ بابا مجھے شکوات تو صرف اس بات کا ہے کہ آپ نے صرف ایک شخص کی غلطی کو دیکھا ہے ابھی میں بھی اس میں برابر کی شریک تھی لیکن آپ نے تھپڑ فضل بخش کو مارا جس تکلیف سے آپ نے اس گھر سے نکالا ہے بالکل بھی میں یہ سب کچھ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اس کے بابا کہتے ہیں کہ بیٹا میں بیٹیوں کا باب ہوں مجھے معلوم ہے کہ دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ مجھے اس گھر سے نکالنا پڑا شبرہ کہتی ہے کہ بابا کیا تھپڑ مارنا ضروری تھا کہ اس کے بابا کہتے ہیں کہ فضل بخش کا اس طرح سے تمہارے ساتھ باتیں کرنا اور تمہیں دیکھنا مجھے اچھا نہیں لگا اور تمہارا بھی اس کے ساتھ بات کرنا جانتی ہونا تمہاری شادی کہیں اور تے ہو چکی ہے اور پھر تم فضل بخش کے ساتھ باتیں کرو گی تو لوگ اس طرح کی باتیں کریں گے کل کو ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دے آپ کی بیٹی کی اور لڑکے کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے میں نے اسے اس لیے گھر سے نکالا تھا تم جانتی ہونا ایک نے ایک دن تو اسے اس گھر سے جانا ہی تھا شبرہ کہتی ہے کہ بابا ایک نے ایک دن جانا ہی تھا لیکن اس طرح سے نہیں جانا تھا جس طرح سے آپ نے بیرہمی سے اسے نکالا ہے اس کے بابا بھی کافی زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ آخر شبرہ اس کی اتنی سائٹ کیوں لے رہی ہے یہاں تک کہ شبرہ کی امی بھی وہاں آ جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے بغیر یہاں پر نہیں رہ سکتی آپ کو فضل بخش کو واپس لانا ہوگا وہ آپ کے آفیس میں جوب کرتا رہا آپ کی اتنی عزت کی سکینہ کی زندگی میں خوشیہ اس کی وجہ سے آئی تھی یہ کیا سارے احسانات آپ نے بلا دیئے ہے یہاں تک کہ شبرہ اپنے بابا سے کہے گی کہ بابا میں فضل بخش سے شادی کرنا چاہتی ہوں آپ نے اسے دیکھ تو لیا ہوگا کہ وہ کس قسم کا لڑکا ہے آپ اس کی نیچر سے بھی کافی زیادہ واقف ہو ہی چکے ہوں گے یہ سچ ہے کہ شادی والے دن میں اسے ملنے گئی تھی اور آپ نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا اور اسے تھپڑ مار کر اس گھر سے نکال دیا یہ صرف اور صرف آپ کی غلط فہمی تھی بابا وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور میں اس کے ساتھ شادی کے لئے تیار ہوں یہاں تک کہ سلیمان صاحب شبرہ کا رشتہ اس کے ساتھ تے تو کر دیں گے اور کہیں گے کہ شبرہ جہاں پر تمہاری مرضی ہوگی میں وہاں پر ہی تمہاری شادی کروں گا لیکن جب انہوں نے حقیقت معلوم ہوگی وہ دعوت صاحب کا بیٹا شامیر ہے وہ دعوت صاحب جن کے ساتھ سلیمان صاحب نے کافی عرصہ کام کیا ہے اور ان کے ساتھ زندگی کے کئی سال گزارے وہاں سے بجپن ہی سے شبرہ اور شامیر ایک ساتھ رہے یعنی وہ بجپن کے بچھڑے ہوئے دوست ہے کہانی یہ بھی ٹویسٹ ہو سکتا ہے کہ سلمان صاحب زبیدہ بیگم کو پیسند کرتے ہو زبیدہ بیگم بھی سلیمان صاحب کو لائک کرتی ہوگی کیونکہ ماضی کا کوئی نہ کوئی قصہ اس ڈرامے میں کھلنے والا ہے زبیدہ بیگم کے قتل کے پیچھے کون تھا آخر ان کا قاتل کون ہے کیا دعوت صاحب نے ان کو قتل کیا ہے یہ راز بھی آگے جا کر کھلے گا سلیمان صاحب شبرہ دونوں کی شادی تو تے کریں گے لیکن یہ یاد رہے کہ حقیقت سے صرف اور صرف شبرہ کو معلوم ہے وہ شامیر ہے گھر والوں کو نہیں معلوم کہ وہ دعوت صاحب کا بیٹا ہے اگر سلیمان صاحب کو معلوم بھی ہو گیا نہ تو وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کی شادی کو وہاں پر کرنے کے لئے کبھی راضی نہ ہوتے ماضی میں جو کچھ ہو چکا وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو اس خاندان میں بیجنا نہیں چاہیں گے سلیمان صاحب کے سامنے یہ حقیقت شبرہ اور شامیر دونوں کی زندگی کے شادی کے بعد ہی کھلے گی جو مہرین جس میں شامیر کو ایک دن کا ٹائم دیا تھا اور کہا تھا کہ تم ٹوٹے ہوئے دل کے پاس میرے پاس واپس آ جاؤ گے اگر شبرہ تم نے اپنانے سے انکار کر دیا تو لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ شبرہ اور شامیر کی محبت کو دیکھے گی وہ اس کی لگن کو دیکھے گی کس طرح سے اس نے فضل بخش کا بیس اپنایا اور اس کی خاطر غریبی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوا حتیٰ کہ اس کو پانے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے اپنا گر بار دولت سب کچھ چھوڑ سکتا ہے سکینہ شبرہ سے کہتی ہے ایسی محبت کرنے والا شاید ہی کوئی مل جائے اور ایسی محبت کرنے والا تمہیں اپسانوں میں ہی ملے گا حقیقت میں کوئی ایسا خاص شخص نہیں ملے گا تمہیں اسے کھونا نہیں چاہیے سکینہ کی یہ باتیں شبرہ کو کافی زیادہ متاثر کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شبرہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لئے راضی ہو جاتی ہے وہ شبرہ کے ساتھ شادی کر چکا ہے کیونکہ جو سین لیکھ ہوا ہے اس کے مطابق تو یہی سٹوری بنتی ہے کہ ان کے گھر میں پولیس کو لے کر آتے ہیں تو دعوت صاحب آگے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم میرے بیٹے پر پولیس لاکر کھڑی کر رہے ہو آخر تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بیٹے کی کیا اوقاد اور کیا حصیت میں جانتا ہوں تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا میرے بیٹے پر پولیس لاکر کھڑی کرو اور وہ اسے عرسٹ کرے یہاں سے چلے جاؤ اور پولیس کو بھی لے جاؤ شاید تم نے اپنی اصلیت دکھا دی بہرین کہتی ہے کہ دعوت صاحب شاید آپ بول چکے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے کیا کرنا مسر انجام دیا ہے اس نے شبرہ کے ساتھ شادی کر لی ہے وہی شبرہ جس سے برے مجموعہ میں آپ کی انسلٹ کی تھی دعوت صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیا شامیر کیا تم نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے شامیر کہتے ہیں کہ یہ ڈاٹ میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ دعوت صاحب بھی دنگ رہ جاتے ہیں اور انہیں یہ معلوم تھا کہ شامیر ایسا قدم تو اٹھا ہی لے گا لیکن وہ اپنے بیٹے کو روک نہ سکے وہ جانتے ہیں کہ ان کا بیٹا ان کے ایک بھی نہیں سننے والا کیونکہ دعوت صاحب نے خود ہی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے وہ بھی اپنے بیٹے کو بتائے بینا پھر بھی وہ ان کی بات کیسے مانے